السلام علیکم کرو سلام میں ایک دعا ہے اس سے آپس محبت پیدا ہوتی ہے اور سنیے سلام کرنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے مجھے بحث کی فرضت نہیں جلدی بتاؤ کیا کام ہے مجھے امریکہ لانا ہے شام کو دو بجے میرا جہاں سے جلدی بتاؤ میں مدرس علوم علوم مسعودیہ سے چندے کی گرز سے آپ کے خدمت میں حضر ہوا ہوں حضرات کی توجہ سے ہمارے مدرسے میں غریب نادار یطیم طلبہ زیر تعلیم ہے اور ان کے مکمل کی فرضت مدرسے کے ذمہ ہے افسوس تم مدرسے والوں نے راک میں دم کر رکھائے سائے چندہ آئے چندہ جہاں رمضان آیا برسات کی مینکوں کی طرح چندہ اور رسید اور گھٹا لے کر نکل پڑے معاف کیجئے مدرسے کے لئے چندہ مانگنے آئے لانکہ اپنے گھر کے لئے دینی کاموں کے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان چندہ کیا چندہ کرنا سنت نبی ہے میٹا میٹا آف آف کڑوا کڑوا تو تو سیر آپ پاگل تو نہیں ہے آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے جہاں دیکھو مدرسہ کھولیا چند بچوں کو لے کر بیٹھ گئے سیر جی مدرسہ والوں حرز برا نہ قیئے ہے مدرسہ سے دین کے قلعے ہے پاور ہوس ہے یہاں گاؤں بستی شہر و قضبات میں علمہ کی روشنی پھیلتی ہے ان مدرس سے ہمارا ایمان باقی ہے سیر جی آپ چندہ تینہ لیکن سن لیجئے دنیا میں عرصہ ہی بے نصاب پر زکاة فرض ہے بڑی سخت وعید آئی ہے سیر جی آپ مدرسہ والوں کو دیتے ہی کیا ہو جتنا روب دکار رہے ہو مال کے نشے میں پائدہ میں سے باہر نہ ہو جاؤ اللہ نے مال قارون کو بھی دیا تا لیکن اس نے مال کی زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے اسی مال کے ساتھ اسی کو زمین میں دھسا دیا حضرت عثمان خانی کو بھی اللہ نے مال دیا تھا لیکن ان اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا دو مرتبہ دیا دنیا میں جنت کی بشارت ملی سیر جی مال پر ہرگل نہ اترائیے ان کا احسان مانیے ان کا شکرہ دا کیجئے ان کا احسان ہے کہ آپ کے پاس زکاة دینے کی رقمیں لے جاتے ہیں ورنہ کہاں بات کر رہے کے فرصت وقت پر کھانا نسب نہیں آپ زکاة دینے کہا جائیں گے وام اولیل صاحب وام آپ تو عجیب الٹی کھوپڑی کے معلوم ہوتے ہیں روپیاں بھی دور ان کا احسان ممان الٹا چور کو دوال کو ڈھاٹے سیر جی احسان نہیں زکاة فرض ہے آپ پر آپ کو خود اپی زکاة دینے جانا چاہیے اگر یہ مدرسے والے نہ آئے تو آپ کوئی جانا پرتا تھا آپ کے کاروبار کا کتنا نقصار ہوتا اسی بہان علماء عوام مدرسے والے مدرسے والے میں عالم عافیل عوام ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے کھوٹا مال دیتے ہیں اور کھرا مال لیتے ہیں مولی صاحب آپ چندہ والوں نے جو چندہ کا طریقہ اختیار کر رکھائے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی سیر جی ہمارے عقابلین بہت دور اندیش تھے انہوں نے علات کا چائز علیہ پہلے کے علات دیکھئے اس کے بعد چندہ کا سلسلہ شروع ہوا اسی بہان علماء عوام مدرسے والے مدرسے والے عالم عافیل عوام ملنا جلنا ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے فرنا کہا بات کرنا کی فرصت وقت پر کھانا نصیب نہیں آپ زکاة دینے کہا جائیں گے وامولی صاحب ہوا آپ جو کہتے ہیں نمازی میں بقارہ بغداد کا ہوا حال ویال ہمارا بھی ہوگا بات سمجھ میں نہیں آتی اسلامی دشمن لوگوں نے علماء ہو رہا ہوا ہم دونوں کو بہکایا علماء کو سنجھایا مدرسے والے آپ ہی لوگوں کے پیسے سے عائش کر رہے ہیں آپ پیسے دینے بند کردے دین میں تارے نظر آنے لگیں گے سندگی گزارنا دشوار ہوگی علماء کو سنجھایا آپ علماء کے سمندر ہیں آپ لوگوں کے علماء کے پاس جانا اٹھنا بیٹھنا علماء کی دعیر ہے علماء کے عوام زمینے جلنا ختم ہوا پھر دشمن اسلامی جو حل کیا وہ ظاہیر ہے مدرسے والے گرا دیا کتابوں کے سمندر مکال دیا جا قول اللہ قول رسول کی صدای گونج تی تھی نام لینے والا کوئی نہ رہا مولوی صاحب آج آپ نے میری آکھی کھل دی میں واقعی مدرسہ والوں سے بہت بزن تھا سیر جی مدرسہ والوں سے بجل نہ ہوئی ہے آپ ہم سے ہم دردی رکھتے ہیں یہ مدرسہ والے چندہ نہیں کرتے یہ چندہ تو صرف ایک بہانہ ہے گلی کچھ ہمیں گھوم پھیر کر عوام کی بدھاری اور دین سے دوری کا جائزہ لیتے ہیں یہ رات کو اللہ کے حضور کرے ہو کر دعائے کرتے ہیں کسی کے طفل میں اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری دل و دماغ میں حیل مدرسہ جو دوری اور بزنی پیدا ہو رہی تھی الحمدللہ آج دور ہو گئی اب لیجئے رسید بنا لیجئے نام بتائیے سیڈ بطرو حاجی نصرو کتنے کی بنے گی آپ کی پچاس ہزار کی بنائیے گا پھر تشریف لائیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام